اگر آدمی ہے نا بات کو آپ گمالے کشمیر ایشو نہیں ہے کیوں وہ بنایا ہوا ہے بس کس نے یہ ہماری پلیٹیکل لیڈرشپ نے اور فواد نے کہنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے لیکن ہے اچھا ہم تو پھر سکول میں یونیورسٹی میں ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے انفرچنیلی ہمیں ہسٹری غلط بتائی گیا آئی تک اچھا کشمیر کی یا اوورال اوورال یہ مسئلہ کشمیر کبھی حال نہیں ہو سکتا اچھا جی میرے انڈیا کے دیفنس منسٹر نے سب سے پہلے پاکستان اپنا ایشو قتم کرتے ہو یار یہ تو تو اپنی جان چھڑا رہا ہے نا میرے بچے جان کیسے چھڑا رہے ہیں تجھے کیوں نہیں موقع میرے تک گانے کا موقع مل گیا مل گیا مل گیا چاچ کے پاس جانے گا تجھے موقع میں ایک عام پبلک ہوں اور عام پبلک کے پاس تو میں ہوں گا نہیں تو عام بندہ بھائی اچھا اگر تجھے میں ابھی تھوڑا سا کھینچوں تو ابھی خاص بنجھے گا وہ کیسے میں خاص کیسے بانجھوں گا آپ ہسٹری دیکھیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ہمیں بڑھ چڑھ کے یہ بتایا گیا کہ ہم نے وین کی ہے ٹھیک ہے کوئی ایک بتائیں جس میں ہم نے وین بھی کیا ٹھیک ہے کیا وین کیا ہمیں یہ بتایا گیا ہم نے سیونٹی ون میں وین کیا آپ نے وہ تو نائنٹی ٹھوزنٹ سولجر ہمارے جو ہیں وہ سوڑا گل کو وین کیا نہیں وہ بھی ہم نے جونس اپنی تو مطلب خبر کے مطابق کیا ٹھیک ہے کیا کیا ٹھیک ہے اچھا یہ بین میں سے جنگیں ہوئی کشمیر کی وجہ سے آپ نے بول دیا کشمیر ایشو نہیں وہ تو اپنے کشمیر کو دن پر دن ڈیویلپ کار رہے ہیں ہم ہی آجو ہم اس مسئلے میں پسے ہوگی کشمیر پتہ نہیں جب ہماری سائیڈ پر آئے گا ہم اس کو پاکستان کے میجر دو تین ایشو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو اگر اگر حل ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے مسئلی ختم ہو جائیں گے وہ کون سے ایشو ہیں پہلا مسئلہ تو لیڈرشپ ہے ٹھیک ہے کوئی سٹرونگ لیڈرشپ نہیں ہمارے پاس اس لیے نہیں آرہی اس لیے سٹیبلٹی بھی نہیں آرہی دوسرا کرپشن ہے ٹھیک ہے وہ بھی لیڈریز کر رہے ہیں تو جس کی ویسے یہ مہنگائی کرپشن آفرا تفریح سب چیزیں شامل اس میں اور تیسرا بیشمار ہے اس میں تو انگنت ہے جتنے بھی آپ کونڈ کریں کم میں تو ہم اپنے مسئلوں کو سال کیوں نہیں کر رہے بیشمار جیسے ایشو ہیں ہمارے اویرنیس نہیں ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اچھا ابھی جیسے کشمیر کے اگر بات کریں یہ بھی کہا جاتے ہیں کشمیر ایشو نہیں ہے کیوں وہ بنایا ہوا ہے بس کس نے یہ ہماری پلیٹیکل لیڈرشپ نے اور فواد نے کہنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے لیکن ہے اچھا ہم تو پھر اسکول میں یونیورسٹی میں ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے ہمیں ہسٹری غلط بتائی گیا آئی تک کشمیر کی یا اوورال ٹھیک ہے کیا ہسٹری ملب کس حوالے سے تھوڑا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی آپ مجھے تھوڑا سا اگر ٹائم دیں ایک دو منٹ تو مجھے بتائیں ہسٹری کے بارے میں آپ ہسٹری دیکھیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ہمیں بڑھ چڑھ کے یہ بتایا گیا کہ ہم نے وین کی ہے ٹھیک ہے کوئی ایک بتائیں جس میں ہم نے وین بھی کیا ٹھیک سکسٹی فائف کی وار کیا وین کیا ہمیں یہ بتایا گیا ہم نے سیونٹی ون میں وین کیا آپ نے وہ تو نائنٹی تری تھوڑنٹ سولجر ہمارے جو ہیں وہ کارگل کو وین کیا نہیں وہ بھی ہم نے جون سے اپنی تو مطلب خبر کے مطابق کیا ٹھوٹی ایڈ میں وین کیا ٹھیک ہے کیا کیا ٹھیک ہے اچھا یہ ان میں سے موسلی جنگیں ہوئی کشمیر کی وجہ سے آپ نے بول دیا کشمیر ایشو نہیں ہے اس لئے ایشو نہیں ہے نا کہ ایشو بنایا واقع دونوں مولک جو فوج چلتی اسی بیس پہ انہوں فوج کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کی جو فوج ہے وہ بھی کشمیر کی بیس پہ چلتی وہاں پہ تو اب بڑی تیدی سے ڈویلممنٹ اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہی سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کے ڈیفنس منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے جو ایشوز ہیں مطلب کرپشن ہے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے لوڈ شٹنگ جو بھی ایشوز ہیں پہلے ان پہ فوکس کریں کشمیر بعد میں دیکھی جائے گی سب کو ان پہ فوکس کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو ہم کیوں نہیں کرتے اس کی بیشمار وجوہات ہیں مطلب کیا ان میں سے ایک دو وجہ بہت ساری ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں ان کیمرہ میں نے کافی کچھ بول دیا اچھا بھی یعنی کہ یہ بھی بڑا ایشو آج کل ہم جیسے بات کرتے ہیں موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیمرہ کیا کہ ہم نہیں بول سکتے کیوں چکوانا جے یہ چیزیں ہیں اچھا بہتری کیسے آ سکتی ہے دیکھیں ہم روڈ پہ آئے ہیں آپ اگر پاکستان کے لیے درد ڈیفینیٹلی رکھتے ہیں پیار رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں ہم نے چینج لانا ہے ہم نے یہ جو ٹیپیکل ہمیں نعرے بتا دیئے کہ ان سے آگے نکل کے پاکستان کی بہتری لگ کرنی ہے کیسے کریں ہر بندے کو خود سے سوچنا ہے کہ اس کا رائٹ کیا ہے جب ہمیں ہمیں اپنے رائٹ کا پتہ لگ جائے گا تو پاکستان آٹومٹیکلی کرکی کریں ہمیں اپنی مسٹیک کہیں نہیں جب تک پتا چلے گا اپنی ہسٹری کی اپنے جیسے بات کی اس کہیں نہیں پتا چلے گا تو ہم کیسے جان پائیں گے ہماری ہماری غلطی کے اب ہسٹری جیسے آپ نے بتائی ہے یہ ہسٹری تو ہماری بک میں نہیں ہے ایمین کے آپ دیکھ لیں کہ جو افغانستان سے آئے ہیں سب کانٹینٹ کے اوپر کیا لینے آئے تھے اچھا ہمیں تو ہی رو ہی بتایا گیا نا بالکل ایسے ہی ہے بڑے بڑے نام ہیں وہ ایکچلی ہیرو تھے میرا سوال ہے آپ سے وہ میرے خیال سے تو ہیرو تو وہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کا کسی بھی نیشن کا جو وہاں پہ پیدا ہوا اور وہاں اس کے لیے انہوں نے اپنی نیشن کے لیے کام کیا اب باہر سے آکے کوئی ہمارا ہیرو یہ بھی ایک سوالی انشان ہاں تو وہ ہیرو کیسے ہوا کرنے کیا وہ آئے تھے زہری کا سب کانٹینٹ سونے کی چیڑیا تھی چیدے لینے آئے تھے اور سب نے لوٹا اس کو ٹھیک ہو گیا اور ہم نے ہیرو بنا لیا لیکن انڈیا والوں نے تو نہیں انہیں ہیرو بنایا ہاں اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو یہ جو بچے ہیں یہ جو ہمارے ہماری پاکستان کی جوت ہیں اگر ہیسٹری بتا دی جائے آپ کو نہیں لگتا کہ کافیشوز ویسی حال ہو جائیں گے تو ایڈوکیشن عظام بہتر کرنا بڑے گا جو ہم کرنا نہیں چاہتے میر کا اور ہے غریب کا اور ہے ایسے ہی ہے آپ کیا مجھے کوئی سجیشن دیں یا کیا ہم ایسا کریں جسے چینج آج ہے اویرنیس آپ نے بولا ایڈوکیشن سیسٹم یہ میں تو نہیں کر سکتا یہ دیکھیں ایک تو جو آپ میڈیا سے جیسے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیز پوزٹیوویٹی جو ہیں میڈیا لے کے آتا ہے ہمارا میڈیا تو نیکٹیویٹی پہ بکتا ہے سارا ایسے ہی ہے نہیں اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے جو کوئی سچ دکھاتا ہے یا بتانا چاہتا ہے جیسے آپ نے پاکستان کا پوزٹیوی مجھ نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیوں نہیں دکھاتے کیا کیا ایسی کیا نہیں ہے پاکستان میں کیا بہتر ہو رہا ہے اس میں پاکستان میں مجھے کس نے میڈیا چینلز ہیں بے شمار میڈیا چینل ہیں جو اور جیسٹرڈ ہیں وہ تقریباً پندرہ سے بیس اور جیسٹرڈ ہیں جو تو کوئی پوزٹیو بتاتا ہے سر ہو کیا رہا ہے پوزٹیو مجھے بتائیں ہم چلاتے ہیں بہت کچھ پوزٹیو ہو رہا دیکھیں جو پوزٹیو ہو رہا وہ دکھانے ہی چاہتا ہے کیونکہ اس پر میڈیا چلے گا نہیں نہیں پوزٹیو پاکستان کے اندر کیا چیز ہو رہی ہے دیکھیں ایک لیمٹرڈ ہے ایک آپ لوگ ہیں یہ لیمٹرڈ اس کی آرڈینس ہے لیکن آج کال آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کی کتنی پاور ہے شاید مینسٹری میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا کو دیکھا جاتا ہے میرے خیال پر لیکن وہ بھی چینل وہ دیکھے جاتے ہیں جو تھوڑا سا بوم کر جاتے ہیں جن کے لائکنگ اور دوسری چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ کوئی سچ بولے گا تو لوگ دیکھیں گے اچھا خیر یہ تو ایک ایک لیدہ ڈیبیٹ ہے ریلیشن بہتر کرنے میں خاص طور پر انڈیا پاکستان کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے میں ہم اتنی نیگٹیوٹی کیوں شو کرتے ہیں نفرت کیوں شو کرتے ہیں انڈیا اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ اگر پاکستان کی ایک وہ پروڈکٹ بھی ہٹ ہو جاتی ہیں انڈیا میں جا کے تو آپ کے ملک کا تقریباً بیروزگاری ختم ہی ہو جائے گی یعنی اگر ہم ان سے ٹریڈ کر لیں یہاں کی کوئی پروڈکٹ وہاں پہ اگر بکنے لگے بکنے لگے تو کتنی بڑی مارکیٹ کسیمشن مارکیٹ آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پولیٹیشن کو لیڈرز کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی سمجھ سب کو ہے اندر کھاتے وہ سارا کچھ ہی کرتے ہیں اب انڈیا کتنی پروڈکٹس ہیں جو آیا دبائی پاکستان آتی ہیں میڈیسن خاص طور پر سیدھی کیوں نہیں آتی ایسے ہی ہے سیدھی لے ہیں واقعہ کے تھوڑھ لے ہیں دوسری جہاں سے لے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے ایسے ہی ہے اس کے علاوہ اگر اب بات کریں ہم اگر اوپنلی ٹریڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہماری سبسیاں سستی ہو جائیں گی اس کے علاوہ ہمارے سبسیاں سستی ہو جائے گی ہاں کا گارمنٹ سستا ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس کے برقس پاکستان کی کوئی چیز ادھر ایک بھی ہٹ ہو جاتی تھا وہ سارا پورا کر جائے گی پورا کر جائے گی ایک والیزیشن ہو جائے گی اس میں تو جو ہم نے ٹریڈ بند کی بہتر کیا پاکستان کی پبلک کے حوالے سے بات کروں بہتر کیا یا نقصان ہو نقصان ٹھیک ہے تو ابھی بھی ہم سوچ نہیں رہے اس سوچنا چاہیے بلکل بلکل جی ایسی جن سینا پوزیٹیو مائنڈڈ لوگ پاکستان میں ہونے چاہیے ضرور ہونے چاہیے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں لاس میں بس یہ بتا دیں کہ کیا پاکستان پانچ سال بعد یا دس سال بعد جو اپنی حقیقت ہے اس کی طرف جائے گا ریالیٹی کو ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ ہوگا یا نہیں ہوگا انشاءاللہ ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا آئیے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ سر اسلام علیکم علیکم سلام آپ کا نام تہا علی کیا کرتے ہیں تہا میں جوب کرتا ہوں ڈیجیٹل مارکٹنگ کی جوب کرتے ہیں زبردہ سی اس ٹاپک پر ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے ایک تو کشمیر کے حوالے سے ہم بات کریں گے سیکنڈلی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے میجر تین ایشوز اگر آپ سے پوچھے جائیں تو اب کیا جواب دیں گے کون ایشوز ہیں ایشنگ سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ تو نمبر وان پہ جو اس کو میں کہوں گا وہ ہے مہنگائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہمارے سیاست ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹیبلٹی نہیں ہے بلکل سٹیبلٹی نہیں ہے اور جو ٹھرڈ نمبر پہ ہے وہ ہماری اکانومی بلکل ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اچھا آپ نے جواب دیا تینوں چیزیں ایسی سیچویشن میں اگر کشمیر ہمارے ساتھ آتا ہے ہماری مہنگائی بڑھ جے گی اس کے بعد اگر سیکنڈلی بات کریں آپ نے بولا کہ پولیٹکس کی تو وہ زیادہ مزید ایشوز آئیں گے اس کے علاوہ اکانومی جونس ہے وہ ہم ہماری پھر گر جائے گی کیا کہیں گے نہیں کشمیر اگر ہمارے ساتھ آ جاتا ہے اس میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ ہماری جو وہاں کی سکلز ہیں جو وہاں کی مادنی آیا تھا وہ بھی ہمارے پاس آ سکتی ہیں یعنی کہ ہم اس کو اکسپورٹ کرکے تو ہم وہاں سے بھی اپنے مطلب کے اپنے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو بلوچستان میں مادنیات ہیں جو ہمارے پنجاب میں چیزیں ہیں جو ہمارے سندھ میں مادنیات ہیں ایون کشمیر ہمارے پاس ابھی بھی تو ہے تو ہم وہاں پہ کیوں نہیں ان چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہمیں وہی کشمیر چاہیے اب اس میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ مسئلہ کشمیر کا بھی آل نہیں ہو سکتا اچھا جی میرے اگر ابھی انڈیا کے ڈیفینس منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے گھر پہ پہلے فوکس کرے اپنے گھر کے ایشیوز جو ان سے یعنی پاکستان کے ایشیوز ہیں سب سے پہلے پاکستان اپنا ایشیو ختم کرے ٹھیک ہے سیاست ایک 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 پارٹی آجے چون سے بھی آنی آجے اس کے بعد وہ پاکستان کے اکانومی کے سیٹ کرے ٹھیک ہے امپورٹ ایکسپورٹ کریں گے جب ہم ایمپورٹ ایکسپورٹ کریں گے ہم نے نیبر کے ساتھ ٹریڈ بند کر کے رکھی ہوئی ہے یہی تو بات ہے کہ ہم نے نیبر کے ساتھ اپنے ٹریڈ بند کر کے ٹھیک ہے دوسرا جو مطلب کہ ہماری جو باہر سے کرنسی آتی جس طرح ہم کام کرتے ہیں جو ڈولرز میں کرنسی آتی ہے اس کا ہمیں بہت ایشیو ہے ٹھیک ہے پی پال پی پال یہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے جب باہر سے کرنسی اندر آئے گی تو آٹومیٹکلی ہماری ایکونوی سیٹ ہوگی ٹھیک ہو گیا آپ ری لانسنگ کا کام کرتے ہیں پی پال ایپ نہیں ہے تو آپ کو کیا ایشیوز فیس کرنا پڑتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے کنٹریز جہاں پہ پی پال ہے انہیں وہ نہیں کرنا پڑتے سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہمارے کلائنٹ کو پتا لگتا ہے کہ ہمارے پاس پی پال نہیں ہے وہ ہمیں کام ہم کیوں نہیں آپس کی یہ جو نفرت ہیں انہیں ختم کر دیتے کیوں نہیں ہم یہ جو آپس میں میس انڈرسیننگ ہے انڈیا پاکستان کو لے کے انہیں ختم کر کے ٹریڈ کو پرموٹ کریں ان سے چیزیں لیں انہیں کچھ چیزیں جو اگر ہمارے پاس ہیں انہیں دیں اور اپنے ریلیشن بھی بہتر کریں اور پی پال یا اس طریقے سے جو ایپس ہیں وہ بھی پاکستان ملا ان کے اوپر پر پاکستان انڈیا کا جو ایشیو ہے یہ صرف ایک نام ہم ہے ٹھیک ہے آپ انڈیا کی وہاں سے پوچھے پاکستان کی وہاں سے پوچھے وہ ایک دوسرے کو ہیٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے یہ صرف یہ صرف جو ہے نا مطلب کہ ہمارے ایک ہوا بنائے ہوا کہ یہ پاکستان انڈیا پاکستان انڈیا کا میں چھوٹے تو اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا چاہتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ وہ دونوں آم ہماری طرح ہم بھی ہم بھی ان کی طرح ہیٹ نہیں کرتے تو پھر پچھتر سال سے ہم کیوں اپس میں لڑتے آ رہے ہیں چار جنگیں بھی ہماری ہو گئیں ہمارا کشمیر ایشو بھی رہا ہے ابھی ٹریڈ بھی بند ہے اور پھر ہم اینڈ پہ یہ کہہ دیتے ہیں ہیٹ نہیں کرتے پھر یہ ہو کیسے رہے کون کر رہے بس کچھ پرسنٹ عوام ہے جو کہ ہیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور کچھ ہے جو کہ نہیں کرتی ٹھیک ہے جن کی جو ہے ان کی وجہ سے یہ ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا حل ہونے کا کوئی چانسیز ہے حل ہونے کا یہی ہے کہ مل بیٹھ کے بات کریں ٹھیک ہے اور اس کو مطلب کے اس مسئلے کو حل کر دیا جائے آپ ہماری سائٹ پہ جو کشمیرہ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ آپ کی کیا ابزربیشن ہے اور جو ان کے انڈیا سائٹ کشمیر میں کیا ڈیویلپمنٹ میں فرق ہے سر وہ تو اپنے کشمیر کو دن پہ دن ڈیویلپ کر رہے ہیں ہم ہی ہے جو ہم اس مسئلے میں پسے ہوگی کشمیر بات نہیں جب ہماری سائٹ پہ آئے گا ہم اس ہماری سائٹ پہ ہے اسے تو ڈیویلپ کر لیں بلکل ایسی ہمارا بہت اچھی ٹوریزم سے کتنے پیسے کمار رہے ہیں جی ٹونٹی کی میٹنگ وہاں پہ ہوئی آپ کو شاید آئیڈیا ہوگا جی ٹونٹی کی دنیا کا انچاترین بریج بہت سی چیزیں بہت بار بہت بار ڈسکس بھی ہم کر چکے ہیں کیا وجہ ہے ہمارے پولٹیشنز تو سمجھ کیوں نہیں آ رہی اور ہماری پبلک کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہم پھر اس نارے کے پیچھے کیوں جاتے ہیں باگ باگ کے بلکل جیسی عوام ہوتی ویسے حکمران ہوتے ہیں ٹھیک ہے عوام میں شہور آئے گا تو اٹومیٹکلی حکمران میں بھی آ جائے گا ٹھیک ہے جب ہم لوگ ہم نے اپنے ہاتھوں سے سب کو سلیکٹ کرنا ہے نا ٹھیک ہے لیکن ہم یہ بھی مسئلہ چلا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے سلیکٹ نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے باہر کی ایجنسی جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ جو انا ٹنگ کرتی ہیں جس کے وجہ سے میں مجبوراں تو ہم ٹنگ ہوتے کیوں ہیں ہم نے ڈالر لیے ہوتے ہیں اس لیے ہم نے ڈالر لیے ہوتے ہیں اور سیکنڈ یہ کہ میں کیلہ نہیں کر سکتا آپ کیلے نہیں کر سکتے لیکن ہم دیکھیں میں اور آپ مل کے سوچ تو بدل سکتے ہیں جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایسے آپ آگے کسی سے بات کریں گے بات کرنے سے یونٹی آئے گی اتفاق آئے گا محبت بڑے گی یہ بتائیں مجھے یہاں لہور میں کھڑے ہوگے ہم اگر فیل کر رہے ہیں کہ وہاں development انڈیا والے کر رہے ہیں تو جو کشمیر بارڈر پہ پاکستان کشمیر پہ جو لوگ ہیں وہ کیا فیل کرتے ہوں گے کہ بھائی وہ جیسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہ دیکھیں وہ کتنی development ہے اور جیسے ازاد کشمیر کہتے ہیں وہاں پہ بجھلی نہیں ہے یا لیٹس پوز جو بھی ایشیوز ہیں اس کا بارے میں بہت زیادہ نہیں مطلب کے لیٹس کا چلیں جی اچھا لگا بات کر کے پاکستان کی جو یوت ہے جب پوزیٹیو ہماری سوچ ہوگی پوزیٹیو یوت ہوگی تو شاید بہتری کی امید بھی ہوگی بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں میں جوب کرتا ہوں میڈیسن کے حوالے سے بھی آپ سے question کریں گے لیکن پہلے ٹاپک پہ آتے ہیں پاکستان کے میجر دو تین ایشیوز اگر آپ سے پوچھے جائیں کیا ایشیوز ہیں پاکستان کے میجر تو کیا آپ جواب دیں گے ابھی تو فیلال جو ہے سب سے جو مین ایشیو جو ہے پولیٹیشن کے کیونکہ حکومت کے وجہ سے بہت زیادہ جو بے روزگاری ہو رہی ہے وہ مین مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو کبھی امرانہان کے جیسے درنیشنے ہو رہے ہیں جس کے وجہ کہ ابھی کشمیر کے اگر بات کریں یہ بھی ایک بڑے ایشیوز میں سے آتا ہے کہ ایسے ہی ہے کہ نہیں اب انڈیا سائٹ جو کشمیر ہے وہاں پہ انڈیا کے دیفنس منیسٹر آئے اور انہوں نے سپیچ کرتے ہوئے بولا کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے جو ایشیوز ہیں پہلے انہیں سال کرے اپنے گھر کی طرف دیکھے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک دیا گلدی ہے تو ہم کیوں نہیں دیکھتے ہم ہر روز ہر دن نعرہ نیا لگاتے ہیں کہ شمیر بنے گا پاکستان اور یہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں ہم انہیں کیوں نہیں بہتر کر رہے ہیں ہم انہیں اس لیے بہتر نہیں کر پا رہے کیونکہ فرسٹ آف ہول تو اگر میں ہونا تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ یار میں اب سیف زون میں ہوں میرے پاس زیادہ سے زیادہ ریسورسز ہوں انکم ریسورسز بے شک اگلے کو میں نقصان دے رہا ہوں میں یہ چیز کبھی نہیں فلو کروں گا کہ یار اگلے میری بجا سے اگلے بندے کو نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو پہلے اپنے گھر ہم اپنے پرسنل ہی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم یہ کیسے کہ ہم جو عوام ہے نا وہ زیادہ سیلفیش ہے ٹھیک ہو گیا پہلے اگر میں گائی ہوئی ہے نا تو ایک بندہ جو مجبور ہے تو دوسرا بندہ اس کا فائدہ اٹھائے گا یہ نہیں کہہ گا کہ یار مجبور میں اس کی